اور ایک سال کے اس عرصے نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ان سی او سی ناکام ہو چکا ہے جس کو سمجھ نہیں ہے کر کیا رہا ہے تو جس طرح اب ہمیں پتا چلا ہے تین سال کے بعد کہ مارا وزیر خزانہ نلائق تھا جب ملک کی معیشہ تباہ ہو گئی تو ہمیں پتا چلا کہ وہ نلائق تھا تو ہم نے ایک اور قابل آدمی کو وہاں پر جو پہلے بھی وزیر خزانہ رہے چکے ہیں ان کو یہاں پر لاکر رکھ دیا ہے تو میرے میں گزارش ہوگی کہ یہ ان سی او سی بھی ناکام ہو گیا ہے اس کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ ایک سال کے بعد ہم آج کرونا کی بدترین وباہ میں ہیں اور میں نے یہ سولہ نکات کئی دفعہ پڑے میں نے کہا دیکھوں کہ یار کوئی ویکسین کا ذکر بھی ہے اس کے اندر کوئی ویکسین کا ذکر نہیں ہے جو واحد طریقہ ہے دنیا میں کنٹرول کرنے کا کووڈ کی سپریڈ کو وہ ویکسین ہے سولہ نکات ان سی او سی بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے کوئی ویکسین کا ذکر نہیں ہے ویکسین کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ کرپشن ویکسین میں ہو رہی ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے آج تک ایک ٹیکہ نہیں خریدا ایک ٹیکہ پندرہ لاکھ ہم نے چین نے اپنے شہریوں کو محروم کر کے پاکستان کے شہریوں کے لئے ٹیکے بیجے پندرہ لاکھ اور میرا حال ایسی طرح یورپ سے کوئی ٹیکہ ہیں پتہ نہیں پندرہ لاکھ ہیں بیس لاکھ ہیں تیس لاکھ ہیں ایک وہ بھی ہیں تو آج خیرات پہ خیرات لے کر ہم کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ انسی او سی کا اور اس حکومت کا کمال ہے یہ کوئی قیامت آ جاتی آپ پانچ کروڑ ٹیکوں کو آرڈر دیتے پانچ کروڑ ٹیکے کتنے کے ہیں دس پچاس ارب روے کے ساٹھ ارب روے کے سو ارب روے کے یہ کووڈ میں جو آج ایک سال بعد بھی آپ لاکھ ڈاؤن کر رہے ہیں ان کا روزانہ جو خرچہ ہے حکومت پر وہ اربوں روے میں جاتا ہے ہم آج تک ایک ویکسین نہیں خرید سکے دنیا کا واحد ملک ہے جس نے کوئی ویکسین نہیں خریدی اور میں دلازم صاحب کو برگبات بیش کرتا ہوں کہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے پرائیویٹ سیکٹر کو ویکسین امپورٹ کر کے بیشنے کی اجازت دی ہے واحد ملک ہے یہاں پر ایجنٹ بیٹھے ہوئے جو بار سے ویکسین لائیں گے اور ان کے دان بھی جو ہے وہ کابینہ سیٹ کرتی ہے کابینہ کو اور کام نہیں ہے ملکی معیشت کہاں جا رہی ہے کابینہ کوویڈ کے دوائی کی قیمت کابینہ سیٹ کر رہی ہے بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دنیا میں کہیں بھی کوویڈ ویکسین فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں کہاں سے ویکسین لے کر آ رہے ہیں سوال تو یہ ہے یہ کس سے ویکسین خرید رہے ہیں جب ملک میں لوگوں کو ویکسین میں یہ اثر نہیں ہے حکومت اپنا کام نہیں کر رہی یہاں پر یہ انسی او سی روز کہتا ہے جی انفیکشن ریٹ یہ ہو گیا ہے کتنے بیمار ہو گئے ہیں کتنے فلانے ہو گئے ہیں ذرا ہی بھی بتایا کر رہا ہے کہ ویکسین کتنے ہوئے لگی ہے اور وہ لوگ کون ہیں جن کو ویکسین لگ رہی ہے کل سے ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ ایک وفاقی وزیر کی پوری فیملی کو ویکسین لگ رہی ہے یہ ویڈیو سب نے دیکھی ہے یار آپ نے چوری کر کے ویکسین لگانی تھی ویڈیو تو نہ بنائیں نا اگر آپ میں شرم نہیں ہے اکل تو ہوگی نا یہ آج اس حکومت کا حال ہے کہ ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے ویکسین خود نہیں خریدتے ویکسین پرائیویٹ سیکٹر کو کہتے ہیں کہ لے کر آؤ ویکسین خود اپنے آپ کو لگاتے ہیں یہ ہم کووٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں ہسپتال بھرے ہوئے مریضوں سے کوئی رکاوٹ ہے نہیں کوئی پالسی ہے نہیں